ہمارے پاس اسو بیگس کی ڈیزیز ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جب ہمارے پاس اسو بیگس صحیح طریقے سے پرسٹالیسز نہ کرا رہا ہو یا صحیح طریقے سے یا مکمل طریقے سے اس کی پرسٹالیسز ایپسن ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم اکلیشیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اکر کمیونرس انگلیکچر پر احمد پر نئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے یہ ہمارے لی موٹیویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی پیدا ہو جائے ٹھیک ہے اکلیشیا ایپسنس آر این اپکٹیف پرسٹالیسز اب دیسٹل ایسو بیگس ٹھیک ہے جب دیسٹل مطلب ایسو بیگس کے دیسٹل میں جب اس کی کیا ہو جاتے ہیں یا تو این اپکٹیف پرسٹالیس ہو جاتی ہے یا ایپسنس آر پرسٹالیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو ہم اکلیشیا کہتے ہیں اکمپین بائی پیلیر آدھا اسوپیجیل سپینچر جب اسوپیجیل سپینچر کی کیا ہو جاتی ہے پیلیر آ جاتی ہے ٹھیک ہے پیلیر تو ریلیکس ان ریسپانس تو سوالنگ ٹھیک ہے تو جب وہ کوئی بھی چیز سالف کراتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور اس کو ریسپانس ملتے ہیں لیکن اس کی جو اسوپیجیل سپینچر ہوتی ہے تو وہ فیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیروینگ آب اسوپیگس جسٹ ایباب دہ سٹمک ٹھیک ہے جب سٹمک کے ایباب اس کی جو مطلب لیئر ہوتے نا مطلب اسوپیگس کی لائننگ ہوتے تو وہ کیا ہو جاتی ہے وہ نیرو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہوتی ہے وہ ڈائیلیشن کاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو یہ درمیان والے جو ایریا ہے وہ نیروینگ ہے لیکن جو اوپر والے ایریا ہے اسوپیگس کے تو ہمارے پاس کیا ہو کہ اس کیو ڈائیلیشن ہوا ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا کہ ایک لیشیل ہمارے پاس اس کیلئے پوائنٹ یاد رکھے کہ ایک لیشیل وہ کنڈیشن ہوتی ہے جب ہماری اسوپیگس صحیح این ایفیکٹی پر اسٹارڈیس ہو جاتی ہے یا وہ اس کی جو ایس ایس اپر اسٹارڈیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ کنڈیشن ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے نا پھر ہمارے پاس اس کے خاز اس کی ہوتے ٹھیک ہے تو کہ وہ کس چیز سے خاز ہوا ہے جو ایک لیشیہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اس کی جو خاز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آئی ایڈوپیٹک ہوتے ہیں آئیڈوپیٹک کا مطلب ہے ہم میڈیکل تیرمیناروجی بھی یوں کرتے ہیں لیکن اس کی جو خاز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اننون ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسٹ کیسے میں اس کی خاز معلوم نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اس کی پلسٹارڈیس وغیرہ یہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ایمیس اس میں سیکنڈ نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیجنریشن اور ڈیجنریشن 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 ہوتے ہیں اس او بیگز کی جو کانٹریکشن ہوتے وہ ایفیکٹ ہوتے ہی پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیجنریشن آتا کس چیز کا ٹھیک ہے ڈیجنریشن آپ لوڑ اسو پی جیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمانے پاس کیا ہوتا ہے کہ ڈیس پنکشن آپ دا لوڑ اسو پی جیلس پینکچر ہوتے ہیں جب لوڑ اسو پی جیلس پینکچر کی ڈیس پنکشن ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس خاص ہوتے ہوتے ہیں ہے ٹھیک ہے پھر صحیح طریقے سے پرسٹالیسز نہیں ہوتے ایمپلامیشن اپ ڈیسو پیجیل مسل اگر ایسو پیگس جو مسل ہوتے ہیں سرکولر اور لیگریچیوٹنل مسل اس میں پریزن ہوتے ہیں تو جب اس کی ایمپلامیشن ہو جاتی ہے تو پھر اکلیشیا اگر ہوتے ہیں وائرل انفیکشن ہوگا آٹو ایمونیم ڈیس آرڈر کوئی بھی ہماری خود کی جو ایمونیم سسٹم ہوتی باڑی کے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس کی مطلب اکلیشیا ہو سکتی ہے پھر اس کی وجہ سے ہیریٹی پیکٹر بھی انوان ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہیریٹی مطلب مہ باپ وغیرہ ان چیز ہو سائے کیا کہ آپ کو کوئی بھی ڈیس پیکٹر جو ہے وہ کنورٹ یا ڈیلیور ہوا تو اس کی وجہ سے بھی اکلیشیا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کہ انوارمنٹل ایسا ہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب کیمیکل کا سامنا ہو یا ریڈییشن کا سامنا ہو تو اس کو بھی ہمارے پاس کے وہ اکلیشیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایڈوپیٹک ہو گئے آج ڈیجنیٹر ڈیسی نرب کے مسئلے سے آ سکتی ہے ڈیس پنکشن آف ڈیلور ایسو پی جیل یا ایمپلمیشن کوئی بھی کی انفلامیشن آجائے ایسو پیگس میں وائرل انفیکشن آٹو ایمونیم سسٹم اور ہیڈیورٹی اور انوارمنٹل پرکٹی سب چیزوں سے کاز ہوتی ہے کس چیز اکلیشیا کر رہا ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس جو کلینکل منفیسٹیشن میند کلینکل سائنہ سیمٹم کیا ہوتے ہیں جب ایک پرسن کو اکلیشیا ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو ان کو ڈیبیکلٹی ان سالوینگ بوت لیگوڈ ان سالوٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو پھر صحیح طریقہ سے پھر اسٹالیس نہیں ہوتے جس اس کی صحیح طریقہ پھر اسٹالیس نہیں ہوتی نا تو پھر ان کو پین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لیگوڈ بھی ہو اور وہ سالوٹ بھی ہو دونوں دونوں کو ٹھیک ہے پھر سنسیشن سٹائیکنگ 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 ان دلو پورشن اپ دے سوک لور پورشن اپ دے سو بگس کے ساتھ اس کو سٹرائیکنگ مطلب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر کی جو سٹرائیکنگ ہوتے ہیں نا تو وہ کس چیز سے وہ ہمارے پاس لور پورشن آدھا ایسو بگس سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر مطلب یہ ہے کہ جو پھوڈ ہوتے ہیں ادھر سپونٹینسلی آر انٹینشنری چس پین این ہارٹ برن ٹھیک ہے تو مختلف کہ چس بین بھی ہو سکتی ہے فائروجن فائروسز اس کو کہتے ہیں کہ مطلب اس کی ہارٹ برن کس وجہ سے ہو سکتی ہے اکلیشیا کی انیکٹی پرسٹالسز کی وجہ سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پائروسز تو ہارٹ برن کی ہے کہ ہارٹ برن کو ہم یہ تو ہارٹ برن ہے لیکن جب آپ کی سٹمک کی ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسیڈیٹی آپ کے مو پہ آتا ہے ٹھیک ہے مو تک آتا ہے تو ان کو ہم ہارٹ برن کہتے ٹھیک ہے پھر ہمارے پر ڈائیگنوستک پروسیجر کیا ہے ٹھیک ہے ڈائیگنوستک پروسٹی معلوم کر سکتے ہیں ہم کنسیڈر یا کنفرمیشن کراتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اکلیشیا ہے تو ہم ایک سٹڈی سے اس کو کیا مطلب معلوم کرتے ہیں بہری انسان ہو مطلب یہ بھی ہمارے ٹائپ سوستانسز ان وچ انٹیک ان ایسو ویگس ان وچ دن بھی کری آؤٹ ایک سٹڈی اس ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے بعد کیا کراتے ہیں ایک سٹڈی کراتے ہیں اس سبسٹانسز کو ہیسو ویگس کے اندر لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سرے پر فارم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ کس اس کی جو مطلب پھر اسٹالیسز کی ہوتی ہے مطلب ڈائیلیشن ہوتی ہے وہ کس جگہ پہ زیادہ ہے اور اس کو کوئی مایکرو آرگینزم ہے یا کوئی کوئی بی پرکٹر ہو تو وہ ہم معلوم کرتے ہیں کنپیوٹر آئیس ٹومگرافی کراتے ہیں مطلب سٹڈی سکیل کراتے ہیں اس کے لیے پھر ہم اینڈوسکوپی بھی کراتے ہیں مطلب اس مختلف پرپس کی اینڈوسکوپی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اندر جا کے فتح چلا جائے کہ کوئی بلاکیج ہے یا کوئی مطلب اور چیزیں اس میں کیا ہیں پریزنٹ ہیں ہمارے پاس ایک مطلب میری انسٹرومنٹ ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کے وجہ سے کنفرمیشن کرتے ہیں کہ افراثیز اینڈوسکوپی جیل پریشر ایز میر بھائی دریجو ریڈیو لوجیکس ریڈیو لوجسٹ اینڈ گیسٹرو انٹرسٹائنالس ٹھیک ہے ہمارے پاس پھر اس کی جو مینومیٹری ہوتے ہیں نا تو پھر ہوں ہم مینیٹر کراتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کس وجہ سے مطلب کاز ہوا ہے یا ہم کنفرمیشن مینومیٹری پہ کراتے ہیں کہ جو پریشر اسوپیگس پہ انزرٹ ہوتا ہے نا تو یہ کون کھراتے ہیں یا ہمارے پاس ایک سپیشل ایکس ہوتے ہیں جو کی ریڈیو لوجی کی جب سپیشلائزیشن مطلب ریڈیو لوجسٹ وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یا گیسٹو انٹرسٹانالسٹ وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس میڈیکل اینڈ سرجیکل منیجمنٹ ہو گیا تو میڈیکل منیجمنٹ میں ہمارے پاس پیشن بھی انسٹرکٹڈ تو ایٹ سلوری اینڈ تو ڈرینک لیوڈ ویڈ میل ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کو انسٹرک کرانا ہے کہ سمال سمال کھانا ہے اور اسی طریقے سے لیوڈ کا بھی انٹیک کرانا ہے ٹھیک ہے اس ٹیمپری میر کیلشیم چینل بلوکر نائٹریٹ ہے ہی بین یوز ٹو ڈی کریز ایسو فیجیل سپیشر این ام پروپر سوالنگ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کیلشیم بلا کر دیں گے مطلب کیلشیم چینل بلا کر اس لیے دیں گے تاکہ اس سے مزید جو مطلب کیا نہ ہو مطلب صحیح طریقے سے ان کی جو سپیجیل پریشر ہوتے ہیں وہ منٹین کراتے ہیں اس لیے کہ جب اس سے کیلشیم ایبزار ہوتے تو وہ بلڈ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بلڈ کو مطلب کی بلڈ والیوم اور اس ذرے بلڈ فریشر آئیس کرا دیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم ٹیمپریری اس کو کیلشیم بلا کروی دیتا ہے تاکہ گلشیم بلاک ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب نہ ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ بلڈ فریشت ارائیس نہ ہو پھر ہمارے پاس کیا ہو اور اسی وجہ سے اس کی جو سالنگ ہوتے وہ ایمپروو ہوتی جاتی ہے پھر ہمارے انجیکشن آب بوٹولیزم بوٹولونیم ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک انجیکشن ہوتے ہیں کہ ہم کیا کراتے ہیں اس کے ساتھ ٹو کوارڈینٹ آف دے ایسو بیگس وائدہ انڈوسکوپی ہیس بین ہیلپول بکانز ایٹ انہیبیٹ ڈا کنسٹکشن آب یہ دیکھیں تو جو ہم کیا کراتے ہیں کی کوار اسو بیگس کی مختلف قسم کی مطلب ریجن ہوتی ہے ٹھیک ہے کوارڈینٹ میں اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو انڈوسکوپی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کو انہا مطلب انہیویشن اور کنٹریکشن کے لیے اس کی سموٹ مسل کی انٹریکشن کے لیے ہم بوٹالیزم دیتے ہیں تو یہ آپ اس کے لیے یاد رکھیں کہ بوٹالیزم ہم کس چیز کے لیے کریں گے وہ ہم مطلب کنسٹکشن آب دا سموٹ مسل جو کہ کنسٹکشن آب دا سموٹ مسل کے لیے کراتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم دیکھ جائے کہ جو کنسٹکشن ہوا ہے نا سموٹ مسل کے جو ایسو بیگس کا سموٹ مسل ہیں وہ کیا گئے وہ تھوڑا اسے ایک دوسرے سے الگ کیا جائے ٹھیک ہے اس کی جو کنسٹکشن ہیں ان کو انہیویٹ کرنے کے لیے ہم بوٹالیزم لگاتے ہیں پیراڈک انجیکشن آر ٹو منٹین ریمیشن ٹھیک ہے تو پھر ہم پیراڈک پیراڈک مطلب خاص خاص ڈیوریشن میں ان کو ہم سکائب کراتے ہیں اور پھر رویے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اپ ڈیز مہتر آر انسکسسپل نیموٹوکتک پورسپل ڈائیلیشن سرجیکل سپاریشن آف ڈا مسل فائبر میں بھی ریکمینڈڈ ہیلر مائیو ٹو می ٹھیک ہے تو ہیلر مائیو ٹو می ہمارے پاس ایک میڈیگل کنڈیشن ہے کہ جب ہم جو ایسو بیگس کی کیا ہے کہ مرسل فائبر یا اسی طرح سے جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو اس کو سفریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کراتے ہیں نیموٹو نیموٹیک نیموٹیک کراتے ہیں مطلب فورسپل یا ڈائیلیشن آر سرجیکل سپاریشن کی طرح کی جتنے بھی مسل ہوتے ہیں مسل فائبر ہوتے ہیں ایسو بیگس کی تو ہم کیا کراتے ہیں اس کو سفریٹ کراتے ہیں اس مسل فائبر کو سفریٹ کرنا اس کو ہم کہتے ہیں ایک پروسیزر ہے ہیلر ہیلر مائیو ٹو می ٹھیک ہے ہیلر مائیو ٹو می آگے رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ جب ہم سرجیکل کے طرح اگر ایک مطلب ایک میتھر ایسا ہو کہ وہ انسکسسپل ہم پورس کی ذریعے یا اس کو ڈائیلیشن کی ذریعے نئی کرا رہا ہو تو پھر ہم ہیلر مائیو ٹو می کراتے ہیں مطلب اس کو جو سرجیکل اپنی نا جو نرک اس کو آیا ہے ان کو ریلیکس مطلب کانٹریکشن سے بچانا پڑتے ہیں ہیلر مائیو ٹو می میں پھر ہمارے پاس نرسنگ ڈائیگنوسس لیڈ کراتے ہیں ہیلیشن امپیر ایسی لیے اگر آتے ہیں کہ اس کی اکریشیا ہوا ہے اس کی یہ ہمارے برس کس چیز کے ہوا جیسے کانس کے ہے کیونکہ اسو پیجل ڈیسپنکشن ہوا ہے یا ڈیسپیگیا منیفیسٹیشن ڈیبیکلٹی ایک سالن ٹھیک ہے اور لیکوڈ یہ سب چیزیں ہم کہہ کریں گے کہ آوائیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ڈیسپیگیا وغیرہ کاز نہ ہو پھر ہمارے برس اسپیریکشن اسپیریکشن کارس اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کی جو لور اسپیجل ہوتے ہیں وہ لوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لوز ہونے کی وجہ سے اس کی جو کپنگ وغیرہ یہ آ جاتی ہے اور جو کنٹنٹ ہوتے ہیں تو کنٹنٹ جا کے ڈائریک وائن پیپ میں چلا جاتے ہیں اور لنگ میں تو ہمارے پاس اسپیریٹی ڈیسٹس بھی آ سکتی ہے ایمیلس نیوٹیشن اس لیے کہ وہ اس پیر میں ہوتے ہیں کہ اس پیر کی وجہ سے خوب کی وجہ سے وہ کم ڈائیٹ لیتا ہے تو اس ڈائیٹ کم لینے کی وجہ سے کیا کراتے ہیں ڈائیٹ کے وجہ سے اس کی جو ایمیلس نیوٹیشن آ کر ہوتے ہیں پھر انزائیٹی ریلیٹڈ انزائیٹی وہ وجہ سے کراتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مطلب وہ کیا ہو گا اس کی جو چوکنگ وغیرہ تو کمیلکیشن اس کا چوکنگ وغیرہ یہ سب چک کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ہاتھ چیز رہے سے سال ہوں ٹھیک ہے جب وہ اپنے لئے کوپ نہیں کر رہا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ بس کا ہے کہ جب ایک ٹائم کے لیے ایک ڈیزیز چلا جائے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے جو مطلب ایمپیکٹ کراتے ہیں جیتنی بھی ڈیل اکٹیوٹیز ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے مطلب ہمارا سیلپ کیر سوشل ہیسولیشن کیا ہو جاتی ہے ڈیکریز اب دکوری ڈیاب لائب یہ سب آکر ہو جاتی ہے جب ہمارا کوپنگ صحیح طریقہ سے نہ ہو اگر ان کوپنین ایفیکٹیو کوپنگ ہو تو پھر وہ نہیں ہوتا لیکن جب ایفیکٹیو کوپنگ کا مقصد آگیا تو پھر وہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب کوالٹی اپلائی پھر وہ پروائیڈ ہوں گی رسپار انجری ریلیٹڈ ٹو رسپ انجری ایک پرسن کو کیوں ریلیٹڈ ہوتی کیونکہ وہ پی ٹھیک سوس ہوتے ہیں اور ویکنز ہوتے اور اس کی جو موبلیٹی ہوتے وہ حراب ہوتی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو یہ بہت زیادہ خاص ہوتے ہی تاکہ اس کی جو انجری ہوتے وہ ہونے والے ٹھیک ہے اس انسیڈنس اور یہ سب چیزوں یہ ڈیکریز ڈیکریٹی ٹو پر فارم اکٹیو ڈیلیلی اس وجہ سے اس ارسپار انجری انجری کی وجہ سے ایک بند اپنے مطلب چرپائی سے مطلب آگے نہیں جاتا ہے یا مطلب محلے میں بھی نہیں جاتے بازار میں سیٹیز وغیرہ یہ سب چیزوں میں وہ کو نئی مطلب وہ ایکسرسائیز میں جی کر رہا تھا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس نرسی انٹرونیشن کی ہے کہ نرسی منیجمنٹ ہوتے ہیں کہ انشور کوئیٹ نیوٹریشن ان ہائیڈریشن سچ از پروائیڈنگ سمال ٹھیکویڈ میل اینڈ ستہینگ ڈیکریٹ اپنی ڈی ٹیک ہے تو پھر سب سے پہلے اس کو ان نیوٹریشن انٹرونیشن دینا ہے کہ ایک پرسن ایسا ہوں کہ اس کو ایک لیشیا ہو گیا ہو ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے انڈی ای انٹرونیشن نوز پیپ لائی کر رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کہے ٹھیک ہے سمال ماؤت میں کہا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب وہ کہتے ہیں تو کم از کم تری ہورس بعد آپ آپ مطلب ریلیکس ہو سکتے ہیں پھر ہمارے پاس میڈیکل ایڈمنسٹریشن سامکر کریں کہ اس کی جو لور ایسو پیجل ریپلیکس ہوتا ہے نا تو اس کو ریلیکسیشن کے لیے ہم مختلف قسم کی ڈیڈیکیشن دیتے ہیں سی ایسامپل ٹھیک ہے تو لوگر سپیجل ریٹ لے سپیجل دی سا در ٹھیک ہے یہ ہم پڑھیں گے بات پوزیشنگ کونہ کیا ہونا چاہیے جب ایک پرسن کو اکلیشیا ہوتا ہے تو پروائیدنگ دی پیشن is the upright position and during the after hooding after meal can help reduce the risk of aspiration and broodization تو بہت زیادہ چکن جو ہوا ہمارے پاس کس وجہ سے کہ اس کی جو صحیح position ہوتے ہیں تو وہ ان کو نہیں ملنا ہوتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ upright position میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس کی intervention ہو سکتی ہے پھر ہمارے پاس پیشن کو ایڈوکیشن دینا ہے اس کی ٹھیکمنٹ کے پر ہمیں ہینڈ ہائیڈین کے پر ہمیں یا اس کی جتنی بھی مطلب ہوں یوز ہونے والی برتن وغیرہ ہے سب چیزیں گلاس سے لے کے ماؤں تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی کرنا ہوگا پھر ہمارے پاس نیوٹریشنل انٹرونشن کیا ہے کہ انوارمنٹ کی ایموشنل سپورٹ بھی دینا ہے ایموشنل سپورٹ کومنٹ لابی ہے کہ صرف ایک پرسن نہ آیا ہو ٹھیک ہے اور وہ پہ جدہ انزائٹ یا ڈیپریشن میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا رہتے ہیں کہ ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں کہ یہ خیر ہے ہوگا اہلا خیر کرے گا اسی طریقے سے ہوتے جاتے ہیں زندگی کے ساتھ بنائے بنی بنائے ہوئی چیزیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کیا گیا ہے ایموشنل سپورٹ دینا ہے پھر اس کی منیٹرنگ کے کمپلیکیشن جو ہم کیا کریں گے جو آنے والے اس کی جو نیسو گیسٹک ٹیو باہر دو ہے تو اس کو آنے والے کا مصبیل محسوس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کہ منیٹرنگ آپ کمپلیکیشن بھی منیٹر کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس نرسنگ ڈائیگنوز بن گیا ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ہمارے ہمارے جو ہمارے جو ڈیز ہوتا ہے تو وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اگر آئے سیکس نمبر والے ڈیز ہوتے ہیں تو آپ اگر کیمنیٹرنگ سے رحمت بھی نہیں ہو تو سبسکرائب کی جو لائک کیجئے ہمارے لئے موٹیویشن ہوتی اور دوسروں کے ساتھ یہ ویڈیو کی لینک چھیر کرتے جائے کیونکہ دوسروں کا اس سے دوسروں کا بھی پیدا ہو جائے ٹھیک ہے خدا اللہ حافظت نحیان لکی